اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ پیش ایک حدمت ہے جماعت آٹھوی مضمون تاریخ سبق نمبر ایک تاریخ کے مارکز ایسے تعلیمی ویڈیو آسل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ہم قدیم بھارت اور عید وستہ کے بھارت کی تاریخ کے مارکزوں کا مطالعہ کر چکے ہیں اس سال ہم جدید بھارت کی تاریخ کے مارکزوں کا مطالعہ کریں گے تاریخ کے مارکزوں میں تبعی تحریری اور زبانی مارکز شامل ہے اس طرح جدید تیکنولوجی پر مبنی سمعی بسری اور سمعی اور بسری مارکز بھی شامل ہے تبعی مارکز تاریخ کے تبعی مارکز میں مختلف اشیاء امارتوں سکھوں مجسموں مہروں وغیرہ کو شامل کر سکتے ہیں امارتیں اور تعمیرات جدید بھارت کی تاریخ کا اہد یورپی بالخصوص برطانوی حکومت اور دیسی ریاستوں کا دور تسلیم کیا جاتا ہے اس دور میں مختلف امارتیں پل سڑکے پانی کی سبیلے فوارے وغیرہ تعمیر کیے گئے ان امارتوں میں انتظامی دفاتر، افسران، رہنماؤں اور انقلابیوں کی ریایش گائے، دیسی ریاستوں کے حکمرانوں کے محلات، رجوارے، کیلے، جیل جیسی امارتیں شامل ہیں ان تعمیرات میں سے کئی امارتیں آج بھی اچھی حالت میں نظر آتی ہیں بعض امارتوں کو قومی یادگار قرار دیا گیا ہے جبکہ کچھ امارتوں کو اجائق گھر بنا دیا گیا ہے مثلاً اندوان میں سیلورن جیل ان تعمیرات کو دیکھنے کے بعد ہمیں اس دور کی تاریخ، پنے تعمیر، امارت کی نویت سے اس زمانے کی معاشی خوشالی کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے جیسے اندوان کی سیلورن جیل کی سیر کرنے پر سوٹنطر ویر ساور کر کے انقلابی کاموں پنبئی کے منی بھون یا وردہ میں سیوگرام آشرم دیکھنے پر ماتمہ گاندی کے دور کی تاریخ معلوم ہوتی ہے اجائب گھر اور تاریخ اجائب گھر میں مختلف اشیاء تصاویر، فوٹو وغیرہ محفوظ رکھے جاتے ہیں جن سے تاریخ کا مطالعہ کرنے میں مدد ملتی ہے پونہ کے آگا خان پیلس میں گاندی میموریل میوزیم میں مہاتمہ گاندی کے استعمال کی گئی چیزیں اور کاغذات دیکھنے کو ملتے ہیں مجسمے اور یادگارے آزادی سے قبل اور آزادی کے بعد کے اہد میں کئی شخصیات کی یادگارے مجسمے کی شکل میں قائم کی گئی ہیں یہ مجسمے بھی جدید بھارت کی تاریخ کے مطالعے کے نکت نظر سے اہمیت کے حامل ہے مختلف مجسموں کے ذریعے اس زمانے کے حکمارانوں اور سماج کے محترم افراد کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے جس شخص کا مجسمہ ہے اس کا پورا نام، ولادت اور وفات کی تاریخ اس کے کاموں کا مقترسم احوال حالات زندگی کی معلومات ایک تختی پر تحریر ہوتی ہے ماتمہ جوتی راکھولے لوگمان تلک ڈاکٹر بابا صاحب امیت کر کے مجسموں کی طرح مختلف واقعات کی یاد میں تعمیر کی گئی یادگارے بھی متعلقہ واقعہ واقعے کا زمانہ اس واقعے سے جڑے ہوئے افراد وغیرہ کی معلومات فراہم کرتی ہے مثلاً مختلف مقامات پر شہیدوں کی یادگارے تحریری معقض جدید بھارت کی تاریخ کے تحریری معقض میں درزیل وسائل ہے خط و کتابت گیر ملکی افراد کی اندراجات اخبارات سونے عمریہ رسائل کارکانوں کے ریکارڈ آپ بی تی کتابے وغیرہ وغیرہ اخبارات اور رسائل اخبارات سے اثری واقعات سے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہے اسی کے ساتھ واقعے کا جامعہ تجزیہ محترم شخصیات کی معافق و مخالف رائع ادارے اشایہ ہوتے ہیں ہمیں ان کے ذریعے اس زمانے کی سیاسی سماجی معاشی اور تہذیبی تبدیلیوں کی معلومات حاصل ہوتی ہے آزادی سے قبل کے دور میں گیانہودے گیان پرکاش کیسری دین بندو امرد بازار پترکا جیسے اکبارات اوامی بیداری کے اہم ذرائع تھے ان اکبارات کے ذریعے ہم برطانی حکومت کی بھارت سے متعلق پولیسیو اور ان کے بھارت پر ہونے والے اثرات کا متعلق کر سکتے ہیں برطانی دور میں اکبارات صرف سیاسی نہیں بلکہ سماجی بیداری کے وسیلے کے طور پر بھی کام کر رہے تھے وشنو شاستری چپلونکر کے مہانہ میں نبند مالا اور لوکھت وادی پرف گوپال ہری دیشمک نے پرباکر نامی ہفت روزے میں لکھے گئے سخطوط کے ذریعے مختلف سماجی اور تیزیبی موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر اور اکبارات ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر نے جنور 1920 میں موت نائک نامی پندرہ روزہ اکبار شروع کیا لیکن انہیں عالی تعلیم کے لئے برطانیہ جانا پڑا جس کی وجہ سے اس اکبار کو اپنے ساتھیوں کے سپورت کر گئے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر نے اپریل 1927 میں بہشت کر بھارت نامی اکبار شروع کیا انہوں نے آن لوگوں کو بیدار کرنے اور منظم کرنے کے لئے اس اکبار میں مضامین لکھے اس کے علاوہ انہوں نے جنتا اور پربود بھارت نامی مزید دو اکبار جارے کیے نقشے اور نویت کا مطالعہ کر سکتے برطانی دور میں قائم شدہ ایک آزاد محق میں سروی آف انڈیا نے بھارت بھارت کے مختلف صوبوں اور شہروں کا سائنٹیفک ترقی سے جائزہ لے کر نقشے تیار کیے نقشوں کی طرح مہر تعمیرات آرکی تیار کردہ خاکے بھی امارت پسازی نیز کسی حصے کی ترقی کے مراحل کو سمجھ نکتے نظر سے اہمیت رکھتے ہیں مثلا ممبئی پورٹ رنس کے پاس ممبئی بندرگا کے پہلے پہل تیار کردہ خاکے ہے آگے چل کر بندرگا کو ترقی دینے کے لئے مہر تعمیرات اور انجنیریوں